اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اکفیقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رجب المرجب کی رات کے دو نفل پہلی جو رات کے دو نفل آپ کی خدمت میں طریقہ کار اور یہ وظیفہ لے کر حاضر ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خریت و عفیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کریم کی حفظ و امان میں ہوں گے ویورز ماہ رجب المرجب کی یہ بابرکت بہاریں چل رہی ہیں اور اس کی آج پہلی جمرات پہلی بہار ہماری زندگیوں میں موجود ہے پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی رجب کی پہلی رات اور جمرات کی رات پندرہ شبان المعظم جمرات اور جمعے کی درمیانی رات عید الفطر کی رات اور عید الازحا کی رات تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و فضل و کرم بے پناہ برستا ہے اور یہ انتہائی اہمیت کی حامل رات ہے تو آپ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ دو نفل پڑھتے ہو یہ کتنی دیر لگتی ہے انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو زندگی کی خوشیاں ملیں گی اور آپ کی وہ نیک خواہشات جائز آجات جو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پائیں وہ انشاءاللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کی برکت سے ضرور آپ انہیں پائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے دیکھیں گے رجب المرجب کی ان بابرکت گھڑیوں میں اپنے رب کو راضی کریں رب کریم کی حضور جھکیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں عبادات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود بہیتے رہیں انشاءاللہ عز و جل دونوں جانوں کی خوشیوں سے مالہ مال ہو جاؤ گے تو بیورز آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ مغرب کے بعد کسی وقت عشاء کے بعد رات گئے صبح تاجت کے وقت یہ دو نفل آپ نے پڑھنے ہیں ان کا طریقہ کار آپ نے توجہ کے ساتھ سن لینا ہے نیت نفلوں کی کرنی ہے دو رکعات ماز نفل حاجت واسطے اللہ تعالی کے بندگی اللہ تعالی کی اللہ اکبر کہہ کر سنا اور سنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سلام قولم من رب الرحیم یہ ایک سو گیارہ مرتبہ ایک رکعت میں پڑھنا ہے سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم من رب الرحیم پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد سلام قولم من رب الرحیم ایک سو دس مرتبہ یا ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں دونوں رکعتوں میں ایک سو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں سلام قولم من رب الرحیم سلام پھرنے کے بعد اول آخر دروس شریف پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ اور درمیان میں پھر سلام قولم من رب الرحیم آپ نے تین سو تین تیس مرتبہ پڑھ لینا ہے انشاءاللہ عزوجل مالک کے فضل و کرم سے آپ جس آجت کے لئے بھی پڑھیں گے اس آجت کی تکمیل ہوگی اور اس نیک مقصد میں اللہ عزوجل میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو کمیابی عطا فرمائیں گے چاہے وہ کرد سے نجات کا معاملہ ہو رزق کا معاملہ ہو چاہے شرشتوں کا معاملہ ہو اور بالخصوص میری وہ اسلامی مائن بہنیں بیٹیاں خواتینیں اسلام جو رشتوں کے معاملات میں پرشان ہیں انشاءاللہ اس عمل سے انہیں نیک اور اچھے رشتیں ملیں گے اور ان کی خوشیاں جو ہے انہیں ملیں گی تو یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا وظیفہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ نے بھی تک اسلامی فقہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنا والی تمام نئی اسلامی ویڈیوز ملتے رہیں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ آپ کامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ